موسیقی مانگنے کی رات ہے دعا کی رات ہے بڑی مقبولیت والی رات ہے یہ شبہ برات کی رات ہے اس میں اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں لہٰذا آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ دعا کرا دی جائے گی آپ حضرات اپنی جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں مجھے بھی آپ کی دس پندہ منٹ لینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات کو سمات کریں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا رہا ہے درو شریف برلے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحبه لا شريك له ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَوِلْ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُحِبًّا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لائقِ سَبْتَعْزِيمُ وَتَقْرِيمُ حَزْرَاتِ عُلَمَاءِ اِقْرَامُ آج کی اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے آپ سبھی مہمانانِ عزام دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عزیزہ نمیلت قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں مجھے شائرِ مشرش اللہ میں اقبال کا وہ شعیر یاد آگیا کہ علم سے انسان پاتا ہے تمیز علم سے انسان پاتا ہے تمیز علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز اور مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے بخش دینا تاج و کشور میرا دنا کام ہے عزیزان مللت اسی شعر کی روشنی میں میں نے قرآنِ کریم کے ایک آیت کا سہارہ لیا اور پھر اس کے بعد نبیِ اکرم جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثِ مبارکہ پڑی جس میں آپ نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا عزیزان مللت اللہ پاک قرآنِ کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ حَلْ يَسْتَوِنَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے پیغمبر آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے آپ زمانے والوں سے کہہ دیجئے آپ تمام لوگوں سے پتدہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے عزیزان ملت اللہ کے نبی کی پیاری حدیث آپ کو بتا دوں آقا نے ارشاد فرمایا الْعُلَمَاءُ وَرَحَتُ الْأَنْبِيَاءَ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اللہ نے جتنے پیغمبر جتنے نبی دنیا میں ببعوظ فرمائے ہیں ان تمام نبیوں کی ان تمام رسولوں کی جو وراثت ملی ہے وہ صرف اور صرف جناب ان تمام علماء کرام کو ملی ہے عزیزان ملت نبیوں کی وراثت کیا تھی وہ کوئی جائدات وہ کوئی مال و دولت نہیں بلکہ نبیوں کی وراثت میں صرف اور صرف اللہ کا دین رسول کا طریقہ اور وہ علم جو علم اللہ کا تعارف کراتا ہے رسول کا تعارف کراتا ہے وہ ان نبیوں کا دیا ہوا وراثت کا مال ان علماء کے حصے میں آیا ہے اسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقاِ مدنی انشاءت فرماتے ہیں العلماء وراثت الانبیاء یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں یقینی بات ہے جب آقا نے کہہ دیا تو سو پیسس یقین کے ساتھ ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہے کہ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو سکتی ہے چاند نظر نہ آئے یہ الگ بات ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ حق ہے سچ ہے میرے آقا نے انشاءت فرما دیا العلماء وراثت الانبیاء یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں مصطفیٰ بات کی سلزمین پر یہاں بیٹے ہوئے غیور نوجوانوں میں آپ سے بتلا دوں مصطفیٰ کا قول حق ہے سچ ہے تو آؤ میں تم کو یہ بتلانا چاہتا ہوں جب یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں تو آپ ان علماء کی قدر کیجئے ان کی عزمت ان کی کبریائی ان کا احترام کیجئے یہ علماء لایقے احترام ہیں آپ یہ نہ دیکھیں فلا عالم تو ایسا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا فلا عالم تو ایسا ہے وہ تو چغلی کرتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلا عالم تو ایسا ہے وہ فلمیں بھی دیکھتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں فلا عالم تو ایسا ہے کہ وہ کبھی داڑی بھی کٹا لیتا ہے فلا عالم تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے ویسا ہے آپ اس کے گریبان میں نہ چھاکے بلکہ یہ دیکھیں یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے العلماء وراثت الانبیاء یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں حضرت حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ علی نے یہاں ایک بہت خطقیم کی نسخہ بیان کیا اور اشارت برمایا او ظالموں وہ لوگوں جو علماء کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگوں جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں دان کھول کر کے سن لو ان کا قدار ان کے لئے ہے ان کا نماز نہ پڑھنا ان کے لئے ہے ان کا زکاة نہ دینا ان کے لئے ہے ان کی نمازیں نہ پڑھنا اور ان کا غلط کام کرنا ان کے لئے ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو علم ہے اس کے سینے میں اللہ کا قرآن نبی کا فرمان ہے آپ اس کے علم کی قدر کیجئے اس کی شخصیت کی قدر چاہے آپ کے دل میں ہو یا نہ ہو لیکن اس عالم کی قدر ضرور کیجئے کیونکہ اس کے سینے میں جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے اس کے سینے میں جو رسول کا فرمان ہے وہ نبی کی حدیث ہے آپ اس نسبت پر اس کی قدر کیجئے اور مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمت العالی نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آگئی عزیزان ملت حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلتوں کو بے شمار جگہ انشاءت فرمایا حضرت تھانوی فرمانے ہیں میدانِ محشر قائم ہوگا اور وہاں انسان اتنا پریشانِ حال ہوگا ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ علماء جن کو تم برا بھلا کہتے تھے جو بے عمل عالم تھے ایک بے عمل عالم اپنے سات ست آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا کتنا آدمیوں کو بے عمل عالم اور ایک با عمل عالم اپنے سات سات سو آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا کتنا آدمیوں کو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مثال اس انسان میں سمجھ میں آ جائے گی جیسے آپ کے مصطفیٰ باد گلی نمبر ساتھ میں خدا نہ کرے مثال دینے کے لئے سمجھا رہا ہوں کہیں کسی مکان میں آگ لگ جائے کسی مکان میں آگ لگ جائے ایمان داری سے بتاؤ مصطفیٰ باد والو کیا فلٹر کے ہی پانی سے آگ بجھے گی یا نالی کے پانی سے بھی آگ بجھ جائے گی ایمان داری سے بتاؤ بہن نالی کے پانی سے بھی آگ بجھ جائے گی نہیں تھی کسی طریقے سے جب میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہوں گے کہ اللہ کے یہاں ہم پریشان حال ہوں گے میدان محشر میں ہم پریشان ہوں گے یہی وہ بے عمل عالم ہوں گے کہ جن کے پانی سے اللہ تعالی ہم جیسوں کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے اس لئے ان علماء کی قدر کیجئے یہ علماء وہ ہیں خدا کی قسم ان علماء کا احسان اس امت پر اس قدر ہے اور بالخصوص ہندوستان پر اس قدر ہے کہ میں گناہ نہیں سکتا تاریخ خود شاہد ہے یہی وہ علماء تھے جنہوں نے اس ملک کو ان انگریز ظالموں سے آزاد کرایا تھا یہی وہ علماء تھے جنہوں نے پتے کھا کھا کر اللہ اس کے رسول کا قرآن اپنے سینے میں بس آیا تھا یہی وہ علماء ربانگین ہیں جنہوں نے کتنا تو گوارہ کیا لیکن اللہ کے دین کو مکنا بلکل گوارہ نہ کیا یہی وہ علماء ہیں کہ جب دیوبند کی بنیاد رکھنی گئی تو خدا کی قسم ٹوٹی ہی چٹائی پر بیٹھ کر حضرت مانہ نہ قاسم نہ نوتوی اور جتنے بھی وہاں کے فارغین تھے اس زمانے کے جتنے بھی طالب علم تھے سبھی ٹوٹی ہی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا دین اپنی زندگی میں اتار رہے تھے یہی وہ علماء تھے جنہوں نے بازاروں کے پتے کھا کھا کر کے زندگی گزاری یہی وہ علماء تھے جب دیوبند کا بازار شام کو اجر جاتا تھا تو حضرت مانہ سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے مجاہدیں ملت رہے ہیں اللہ نے ان سے کوئی کام لیا ہے کہ دنیا کی تاریخوں نے فراموش نہیں کر سکتی حضرت مانہ سید حسین مدنی فرماتے ہیں کہ زمانہ تعلیم علمی میں مدرسے میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کو پھوک لگا کرتی تھی تو بج کے دن یہاں بازار بھرا کرتا تھا ہم یہ چاہتے تھے کہ جب بازار اجڑ جائے گا رات ہو جائے گی تو رات کو جا کر جو بازار میں بچے کچھ پتے ہیں یا الٹی سیدھی جہاں گنٹھی پیاز اور گنڈے کیڑے اور الٹی سیدھی آلو آلو پھیک کر جو چلے جاتے ہیں بازار والے وہ جائیں گے اور اٹھا کر کے لے آئیں گے خدا کی قسم ان بزرگوں نے ان علماء نے ان کی عرضت پر سلام ہو انہوں نے بازاروں میں جا کر ان پتوں کو تھویا انہوں نے بازاروں میں جا کر ان پیاز کو جن پیاز کو پھیک کر کے بازار کے مالک جا چکے تھے ان علماء نے ان آلووں کو جن آلووں کو گنڈا سمجھ کر آلووں سے نکال دیا گیا تھا ان کو کھا کھا کر کے ان کو پی پی کر کے ان کو دھو دھو کر کے ان کو پکا کر ان کو کھا کر کے انہوں نے اللہ رسول کا دین سکھا اور اس کے بعد انہوں نے دار العلوم دیوبن کے لیے کیسے کام کیا کہ خدا کی قسم آج پوری دنیا میں دیوبند کا فیض جاری و ساری ہے میرے عزیزانِ ملد میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کن عالمًا او متعلمًا او محبًا دین باتیں اللہ کے نبی نے اس میں ارشاد فرمائی فرمایا یا تو علمِ دین سیکھو حدر علمِ دین بھی نہیں سیکھ سکتے تو علمِ دین کے سیکھانے والے بن جاؤ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم علمِ دین کے سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں ان مدرسوں کو آپ حقیر نہ سمجھو ان مدرسوں کو معمولی نہ سمجھو ان درسگاؤں کو معمولی نہ سمجھو خدا کی قسم آج یہاں شبِ براد کی راب میں قسم کر کے کہہ سکتا ہوں جب تک اس روئے زمین پر ان جیسے مدرسے زندہ ہیں اللہ کا نظام چل رہا ہے جس دن یہ مدرسے نہ ہوگے اللہ کا نظام دنیا سے قتم ہو جائے گا مسلمان دنیا سے ایمٹ جائیں گے ان مدرسوں کی عظمت اور ان مدرسوں کی قدر کیجئے اللہ تعالی نے آپ کو مدرسے دیئے ان کی قدر کیجئے میرے دوستو مدر کیجئے بارہا کہہ رہا ہوں ان مدرسوں کو آپ حقیر نگاہوں سے نہ دیں گے ان مدرسوں میں اللہ اور اس کی رسول کا پیغام پڑھایا جاتا ہے ان مدرسوں میں میں اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھایا جاتا ہے ورنہ اس دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں ہندوستان والوں تمہیں تو ناز ہونا چاہیے تمہیں تو فخر ہونا چاہیے تمہیں تو اپنے سینے کو پھولا رہنا چاہیے کہ ہم ایسی زمین پر رہ رہے ہیں ایسی جگہ زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہر گھر میں حافظ گھر میں نہیں تو محلے میں حافظ محلے میں نہیں تو گاؤں میں حافظ گاؤں میں نہیں تو آس پاس میں حافظ الحمدللہ حافظ اور علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں اس دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں لوگوں نے اللہ کے قرآن کو ابھی تک نہیں سنا مصطفیٰ کے غلاموں امریکہ کا نام آپ نے سنا ہوگا امریکہ نام سنا ہے امریکہ امریکہ یہ تو بہت مشہوش نام مہا کبھا یہ بتاتا ہوں آپ دیکھیں آپ کتنے اسمس والے آپ کو اللہ نے بیشوش تعداد میں حفاظ کرام دیئے عالم دین دیئے دین کے دائی اور شہدائی دیئے آپ کے گھر میں حافظ آپ کے محلے میں عالم آپ کی مسجد میں گئی گئی عالم حافظ موجود ہیں مصطفیٰ کے غلاموں امریکہ کا واقعہ آپ کو بتائے چلتا ہوں امریکہ سن ایٹین انیس سو اسی کا واقعہ ہے حضرت مولانا سالیم صاحب علیہ الرحمن دار العلوم دوبن کے بہت موقع مہتمیم اور استاذ تھے ان کے چھوٹے صاحب زادے حضرت قاری عاصم عمر صاحب اس واقعہ کو غور سے سننا میں یہ واقعہ واقعی دل کی گہرائی سے بتا رہا ہوں حضرت قاری عاصم عمر صاحب فرماتے ہیں کہ سن انیس سو اسی میں جب میں امریکہ گئے تو جب میں وہاں پہنچا فرائیڈے کا دن تھا کونسا دن تھا فرائیڈے کا جمعہ کا دن تھا مصطفیٰ کے غلاموں حضرت فرماتے ہیں جب میں فرائیڈے کے دن یعنی جمعہ کے دن وہاں پہنچا تو میں نے وہاں معلوم کیا اوہ لوگو آج فرائیڈے کا دن ہے جمعہ کا دن ہے مجھے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جمعہ کی نماز پڑھ سکوں تو بتا دیجئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرائیڈے میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہو الغرض یہ کہ کسی نے بتلایا کہ اس شہر میں تو ہے نہیں آپ دوسرے شہر چلے جائیں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں پیلین کا ٹکٹ کرایا اور میں اس شہر سے دوسرے شہر چلا گیا جیسے دلی سے ممبئی کی فلیٹ اکتم حضرت فرماتے ہیں جب میں دوسرے شہر گیا اور میں ائرپورٹ سے باہر نکلا یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں حضرت فرماتے ہیں جب میں ائرپورٹ پر پہنچا اور ائرپورٹ سے باہر نکلا تو میری نظر ایک ٹیکسی ڈرائیور پر پڑی میں نے اس کو روکا اور اس کو روکنے کے بعد اس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے اس سے کہا ٹیکسی ڈرائیور کیا تم نے کوئی ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں چند مسلمان جبجبہ کبہ پہن کر اور وہ ایسے ایسے کرتے ہوں یعنی کہ نماز پڑھتے ہوں کوئی ایسی جگہ اگر تم نے دیکھی ہو تو ذرا ہمیں بتا دے وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا چونکہ وہ پورے شہر کا دورہ کرتا تھا چونکہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں اس نے کہا کہ یہ شاید مسلمان ہے کہنے لگا ہاں میں نے ایک جگہ دیکھی ہے جہاں فرائیڈے کے دن یعنی جمعے کے دن یعنی آج کے دن چند مسلمان جمع ہوتے ہیں اور وہ یوں یوں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں میں تو چونکہ مذہب عیسائی سے تعلق رکھتا ہوں مجھے پتہ نہیں لیکن چند مسلمان جبہ کبہ پہن کر ٹوپی لگا کر پتہ نہیں یوں یوں کیا کرتے ہیں حضرت سمجھ گئے حضرت نے فرمایا ہاں مجھے اسی جگہ جانا ہے جہاں چند مسلمان جبہ کبہ پہن کر امامہ لگا کر یوں یوں کرتے ہوں حضرت فرماتے ہیں میں اس کی گاڑی میں بیٹھا گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو جمعہ کا وقت قریب تھا جمعہ کا وقت یہ واقعہ کو غور سے سننا حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت قریب تھا جیسے ہی میں مسجد کے اندر گیا جو بھی ان کی مسجد تھی جس حال میں بھی ان مسجد تھی حضرت فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو پہلی ازان ہو رہی تھی جمعہ کی پہلی ازان ہو رہی تھی حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی ازان ہوئی پہلی ازان کے بعد میں نے انتظار کیا کہ شاید دوسری ازان ہو اس کے بعد خطبہ ہو اور اس کے بعد امام محترم نماز پڑھائیں حضرت فرماتے ہیں بس میرے کانوں نے پہلی ازان سنی اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا اور اس حد تک میرا انتظار پڑھ گیا کہ نہ تو دوسری ازان ہوئی اور نہ خطبہ ہوا بس پہلی ازان کے آدھا گھنٹے بعد حضرت امام محترم اپنے کمرے سے نکلے اور کمرے سے نکلنے کے بعد سیدھا مسلح پر چڑھ گئے امام محترم نے نہ ازان سانی پڑھی نہ خطبہ پڑھا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا آپ نے جمعہ اگر پڑا ہوگا تو آپ تو معلوم ہیں آپ چونکہ مسلمان ہیں ہندوستان کے مسلمان ہیں آپ کو بہت بھی معلوم ہے کہ جمعہ کی نماز میں دو ازانیں ہوتی ہیں باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے صرف پہلی ازان سنی نہ دوسری ازان ہوئی نہ خطبہ ہوا اور امام صاحب سیدھا مسلح پر چلے گئے حضرت فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہان رہی حضرت قاری عاصم عمر صاحب قریشان ہو گئے کہنے لگے میری حیرت کی انتہان رہی لیکن میں ان کے درمیان اجنبی تھا خاموش رہا اور میں نے ان کے پیچھے نیت باندھی امام محترم نے زیدہ مسلح پر آ کر نصفوں کو درد کر آیا آئے اور آنے کے بعد سیزہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کر کہ جب انہوں نے نیت باندھی پھر اس کے بعد انہوں نے سور فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور ولی الظالمین تک پڑھتے رہے حضرت کاری صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے امام صاحب نے سور فاتحہ پڑھی اور سور فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کی کوئی دوسری صورت پڑھتے لیکن ان کے امام صاحب صرف سور فاتحہ پڑھ کے رکوں میں چلے گئے رکوں سے اٹھے سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھے دوسری زکاعت کے لیے کھڑے ہوئے اس کے بعد پھر امام صاحب نے سور فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بلت ذاتین کہہ کر پھر رکو میں چلے گئے پھر سجدہ کیا اور رکعت مکمل ہو گئی اور نماز کا اختتام ہو گیا حضرت کاری آس امر کہنے لگے میری حیرت کی انتہاں مزید بڑھ گئی مجھ سے رہا نہ گیا میں نے ان سے کہا او لوگو تم نے کس دھنکا جمعہ پڑا ہے تم نے کس انداز میں جمعہ کی نماز پڑی ہے میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی جمعہ کی نماز نہیں پڑی حضرت اپنے دل میں سوچنے لگے پتہ نہیں ہے کس مذہب سے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دل میں یہ بات آئی یار کوئی سا بھی مذہب ہو کوئی سا بھی فرقہ ہو کسی ایسے مذہب میں اجازت نہیں کہ بغیر قدبے کے بغیر ازازت کے اور بغیر قرآن کے نماز ہو جائے حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ان لوگوں کو بلانے کے بعد ان سب کو جمعہ کیا اور پھر کہا او لوگو اور امریکہ کے رہنے والوں تم نے کیسے جمعہ کی نماز پڑھی ہے تمہاری جمعہ کی نماز نہیں ہوئی وہ کہنے لگے رمیہ آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو خدا کی قسم میرا سینہ یہاں چھوٹا ہو جاتا ہے وہ قاری آزمر کہنے لگے کہ میں ملک ہندوستان سے آیا ہوں جہاں داری لولوں دیوبت بستا ہے جس کے فیضان عمل سے دوری دنیا ملبر ہو رہی ہے حضرت قاری صاحب نے جب ان سے کہا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں ہندوستان سے رہنے والا دیوبت کا بیٹا ہو وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھیا اچھیا انہوں نے سن رکھا تھا کہ ہاں عرب کے بعد بیت اللہ کے بعد کابت اللہ کے بعد مدینہ اور مکہ کے بعد اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ دیوبت کی جگہ ہے ان کو کسی نے بتا رکھا تھا تو جیسے انہوں نے سنا حضرت قاری عاصم کی زبانی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں انڈیا کے رہنے والا ہوں تو وہ سارے کے سارے لوگ اقدم ایسے ایسے ہوش میں ایسے تھررا کے بیٹھے دو زانوں ہو کر کے عدب کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے حضرت قاری صاحب کا احترام کیا اور پھر حضرت قاری صاحب نے ان سے کہا وہ لوگو تم نے کیسے جمعہ کی نماز پڑھی ہے تمہاری جمعہ کی نماز نہیں ہوئی وہ کہنے لگے ہم تو بیٹھ سال سے مسلسل ایسے ہی جمعہ کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں ہمیں نہ کسی نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے بس ہمارے امام صاحب جیسے پڑھا دیتے ہیں ہم ویسے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں بات نہیں پر ختم نہ ہوئی قاری عاصم مر صاحب فرماتے ہیں مزید اور زخم ہرا ہوتا گیا حدث فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ایک مرتبہ میں جمعہ کی نماز آپ کو پڑھا کر کے دکھا رہا ہوں پھر آپ دیکھ رہا کہ جمعہ کی نماز کیسے ہوتی ہے حدث فرماتے ہیں کہ جب میں مسلسل پر چڑھا تو مسلسل پر چڑھنے سے پہلے میں نے ازان سانی دلوائی اس کے بعد خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد جب میں مسلسل پر چڑھا مسلسل پر چڑھنے کے بعد جب میں نے صفے درست کرائی تو بیچ میں سے صفوں کو چھیرتے ہوئے پیچھے کی صف سے ایک ست سر سال کے بزرگ آگے بڑے صفوں کو چھیرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے وہ رو رہے تھے حیات ان کے کپ کپا رہے تھے وہ حضرت کی طرف بڑے صفوں کو چھیرا اور آخر کے امام صاحب یعنی حضرت کاری آنس ممر صاحب کا پیچھے سے انہوں نے کولر پکڑ لیا اور یوں کہا ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے یوں کہاں پڑے میاں نے وہی زندگی کے ستر سال گزر گئے اور معلوم میں یہاں جتنے نماز پڑھنے آئے ہوں ان کی زندگی کے کتنے سال گزرے ہوں خدا کی قسم وہ انڈیا کے رہنے والے جتنی چاہے لمبی رکعہ کر لینا جتنا چاہے لفعہ اللہ کا قرآن پڑھ لینا جتنی چاہے لمبی رکعہ کر لینا ہم نے خدا کی قسم کبھی بھی پوری زندگی اللہ کے قرآن کو سورہ فاتحہ سے زیادہ نہیں سنا مصطفیٰ کے غلاموں ایسے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ نہیں سنا آج اللہ کا احسان ہے ہمارے بیٹے حافظ بیٹے نہیں تو ہمارے بھائی حافظ بھائی نہیں تو ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن موجود ہے آپ اپنے آپ کو کشنشیف سمجھیں کہ خدا کی قسم اگر آپ خود حافظ نہیں ہے تو آپ رمضان میں اتنا ثواب پا لیتے ہیں جتنا کہ پڑھنے والے کو ملتا ہے اگر سننے والے کو دس نہیں گیا تو سننے والے کو بھی اللہ ثواب سے محروم نہیں کرتا آپ خدا کی قسم رمضان مبارک کی تراویر میں اللہ کے قرآن کو پورا سمجھتے ہیں میرے بزرگوں آپ کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے آپ مسجدوں میں آپ اپنے محلوں کے کچھ ایسی جگہ جہاں اپنے مسجد نہیں ہے لیکن آپ نے تراویر کا انتظام کیا ہوتا ہے ایسی جگہ ہوگا کوئی تین دن میں کوئی پانچ دن میں کوئی دس دن میں کوئی پندرہ دن میں کوئی پورے مہینے میں تم کو اللہ کا قرآن سنا دیتا ہے مصطفیٰ کے غلاموں یاد کرو جس دن یہ قرآن سنانے والے نہ ہوں گے اس دن ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا آج اگر ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہیں آج اگر ہماری سانسوں میں سانس پاکی ہے اگر آج ہم صحیح سلامت ہیں انہی حفاظِ کرام کی برکت ہے تمہیں کیا معلوم ہو جنیا والوں آج دنیا میں جتنا گناہ ہو رہا ہے ظلم و بدبریت قتل عام اور خورے سے اور ایاری مکاری کے جو بازار کرم ہو رہے ہیں اور راتی جو زنا ہو رہا ہے اور ہر گھر میں ڈاکڈا کر رہا ہے مصطفیٰ کے غلاموں آپ کی کیا معلوم ہے ہمارے گناہوں کی نعوس سے اللہ پر حق سے روزانہ ناراض ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ جب ان معصوم بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں اپنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ورشتوں سے کہتا ہے ابھی اس روئے زمین پر میرے نام میں نوارے زندہ ہے جب تک یہ زندہ رہیں گے میں دنیا کو ہمیتا نہیں سکتا مصطفیٰ کے غلاموں یعنی حاضر کے قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بھیجے ہوئے آزاد کو واپس بھیلیتے ہیں آپ کے یہ محسن ہیں ان کی قدر کیجئے آپ کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے یقیناً جس دن یہ طلبہ یہ علماء کی جماعت نہ ہوگی دنیا میں کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں ہوگا مصطفیٰ کے غلاموں نبی باق علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی تھی آقا نے اشارت فرمایا کن عالمًا اور متعلیمًا علم کو سکھو یا علم کو سکھاؤ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم علم کے سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو بتاؤ کون ہے اس مجمع میں کھڑا ہو کر جو اپنی زبان سے یہ کہے خدا کی قسم اس کو ایسے دعا دے کے جاؤں گا کہ آج کی یہ رات اس کی نجاب کا ذریعہ بن جائے گی اس مجمع میں کون ہے اللہ کا شعر اللہ کا ولی نبی کا چہنے والا نبی کا آشی کون ہے اس مجمع میں مصطفی آباد کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں اہلِ علم رہتے ہیں جہاں وہ صاحبِ سروت رہتے ہیں جن کو اللہ نے بشوار دولتوں سے نوازا ہے ہم نے شادی بیانوں میں تو خوب خرج کیا ہم نے اُلٹے سیدھے کاموں میں تو خوب خرج کیا ہم نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی دلہن کو لانے کے لیے پچاس پچاس ہزار کی روپے کی گاڑیاں تو کی ہم نے اُلٹے سیدھے کھانے کے آئٹم تو سجائے ہم نے اُلٹے سیدھے کھانے کے لیے